ہم وہ یہ وہی کوشنز ہیں آرو اے آرو میں جو کی جن میں بچے پھنچ جائیں گے اور پھر یہ ہی ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں کہ کس کا سیلیکشن ہونا ہے اور کس کا نہیں ہونا ہے کیونکہ بہت بڑا پورشن اس میں آنے والا ہے ہاں یہی ہے اور میں نے پرسوں بھی بات کی تھی اور کل بھی بات کی تھی تو کوئی پرابلم نہیں آج ہم اس طرح کے سارے کوشنز کر دیں گے don't take tension کر رہے ہیں پھر چلیے hello everyone this is پرانجل اور آپ سب کا سواگت ہے اترکھنڈ آرو اے آرو کے ریزنگ والے پورشن میں جس میں ہم بات کریں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے symbols and notations تو symbol and notation کریں اس سے پہلے تھوڑا سا warm up کر لیتے ہیں چیزیں سمجھ لیتے ہیں کی کیسے ہونے والی ہیں اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارا جو ریزنگ کا پورشن ہے وہ نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں ریزنگ آپ ہماری جا کے دیکھ سکتے ہیں اور کہاں پہ یہ آپ نے دیکھنی ہے یہ آپ کو clear کر دوں تو playlist میں نہیں بھی ہے ہے نا اترکھنڈ reasoning آرو اے آرو اس میں ابھی تک ہم نے شاید تیرہ lecture کر دیا آج چودہاں lecture ہے یہ چودہ lecture آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ایک confidence آئے گا ٹھیک ہے ایک آت question بیچ میں کچھ گربڑ ہو تو وہ آپ comment section میں جانا وہاں پہ جا کے دیکھ لینا ہمارے جتنے بھی students جڑے ہوئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ بلکل class والی wives دے دیتے ہیں اگر کہیں پہ کوئی mistake وغیرہ ہو جاتی ہے تو اسے comment میں کہہ دیتے ہیں اور بہت ہی اس چیز کا ہم دل سے بڑا شکریہ کرتے ہیں کہ جب بھی بچے اس طرح سے اسے جو غلط ہوا ہے اگر کوئی چیز کوئی calculation غلط ہوگی تو اسے وہاں پہ pin کر دیتے ہیں یہ normal سا ایک چیز ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو ایسے جتنے بھی بچے ان کا بہت بہت دھنیوال آپ اس طرح سے comment کیجئے اور جو بھی concept اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے reasoning میں تو آپ وہ topic یہاں پہ comment کر سکتے ہیں کوششیں کریں گے کہ اس پر ویڈیو لے کر آئیں اور آپ کو وہ چیزیں clear ہو جائیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو کل چیئے یا پرسوں چیئے تو آپ comment کر کے بتائیے ہمیں کہ سر یہ والا portion ہے اس پہ آپ ویڈیو بنائیے کوششیں کریں گے کہ وہ questions جو آپ نے بھیجے وہ ہم لے پائیں وہ topic ہم یہاں پہ clear کر پائیں دیکھئے questions کچھ اس طرح ایسے ہے تو یہ تو سیدھا سا سوال ہے آپ سے کہہ رہا ہے کہ 6,7,8 کے ساتھ ایسا کچھ کرو کہ 366 آ جائے وہی 5,6,7 کے ساتھ کرو کہ 255 آ جائے تو آپ نے کہا کہ اس میں سے اگر 3,1,2 minus کریں تو 366 آتا ہے ایسی اس میں سے 3,1 2 minus کروگے دونوں number میں سے same minus کر رہے ہیں تو اس میں سے بھی 3,1,2 minus کروگے تو 6,3,4 6,34 آنسر ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو ایک basic سا تھا چونکہ ہم symbols اور notation based کرنے والے ہیں اس میں یہ بھی ایک part آجاتا ہے کہ اس طرح سے لکھ دیتا ہے coding decoding میں بھی آپ پڑھ لیتے ہو اسے ٹھیک ہے تو اگلا جو question ہے وہ بہت زیادہ پیارا سا ہے 4 اور 5 کے ساتھ ایسا کچھ کرو کی 42 آجائے 5 اور 6 کے ساتھ ایسا کچھ کرو کی 56 آجائے تو آپ نے کہا 4 اور 5 کو اگر میں اسے 2 بڑھا کے 6 لکھ دوں اور اسے 2 بڑھا کے 7 لکھ دوں تو 6 ستے بے آلیس ہوتا ہے ایسے ہی 5 اور 6 کے ساتھ تو 5 کو 2 بڑھا کے 7 لکھ دیا اسے 2 بڑھا کے 8 لکھ دیا multiply کیا 56 آرہا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے تو 7 اور 8 کے ساتھ کیا کر رہے ہیں 7 اور 8 کے ساتھ دیکھو گے تو 7 کو 2 بڑھایا 9 ہو گیا 8 کو 2 بڑھایا 10 ہو گیا دونوں کا product کیا 90 آگیا ٹھیک ہے clear 6 اور 7 میں بھی 2 بڑھایا 8 آگیا 9 آگیا 8 9 میں بہتر ہو گیا تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا اگلا question دیکھیں اگلا ہاں یہ ہے symbol and notation جب ہم کرتے ہیں تو اس میں basically board mask کا بہت بڑا role ہے board mask کو سمجھتے ہیں کی board mask کیا ہے b o d m a s board mask کیا کرتا ہے board mask b for bracket o for off d for division m for product a for sum اور یہ subtraction o off والا product multiplication ٹھیک ہے اسے آپ اس طرح سے سمجھو کہ جب آپ کے گھر میں کھانا بنتا ہے یا آپ کے گھر میں ڈینر ہوتا ہے یا کوئی party ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے آپ کے گھر میں کھانا کسے دیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سر چھوٹے بچوں کو اور بزرگوں کو سب سے پہلے کھانا دیتے ہیں بزرگوں کو دیتے ہیں دیتے ہو بزرگوں کو سب سے پہلے کھانا لگایا جاتا ہے ان کے لئے کھانا لگایا جاتا ہے ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ دادا جی آئیے کھا لیجئے یا پھر آپ کے کوئی ناتی پوتے ہیں آپ کے گھر میں جو بہت چھوڑے چھوڑے بچے ہیں انہیں سب سے پہلے کھانا دیا جاتا ہے اس طرح سے کام شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد الگ الگ لوگ جو ہوتے ہیں پاپا اور چاچا تاؤ ماما مامی اس طرح سے لوگوں کو دیا جاتا ہے پھر بچوں کو دیا جاتا ہے کزنس اگرہ جو ہوتے ہیں سادکی پھر اس کے بعد اور مہیلائیں کھا رہی ہوتی ہیں اگر کھانا مہیلائیں بنا رہی ہیں اگر پروش بنا رہے ہیں تو بنانے والے سب سے لاس میں کھاتے ہیں چھیک ہے تو اس طرح سے ہی جب ہم بارڈ ماس اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کسے سالف کریں گے اب بیسیکلی ہمارا جو کام ہے وہ یہ لاس کے چار میں ہے سب سے پہلے ہم ڈیوائیڈ کو کریں گے پھر ملٹیپلائی کو سالف کریں گے مطلب mathematical operation گھنیتی ہے سنکریہیں جب ہوتی ہیں تو ان کو follow کیا جاتا ہے پھر addition کو کریں گے پھر کسے کرو گے بھئی پھر آپ کہیں گے minus کو کریں گے اس طرح سے کرنے والے ہیں اب یہ question آیا تو اس میں کرنا کیا ہے آپ نے کچھ نہیں بس ان کے جو symbols ہیں پہلے تو انہیں change کرنا ہے تو greater than کا جو یہ symbol ہے آپ نے یہاں پہ observe کرنا ہے کہ greater than کا مطلب کیا ہے plus ہے تو یہاں پہ plus لکھ دیا dollar کا مطلب کیا ہے تو آپ نے بولا divide ہے divide لگ دیا greater than کا symbol again greater than ہی آیا دونوں جگہ greater than ہی آرہا ہے greater than کا مطلب plus ہے تو plus کر دیا اتنی بات clear ہو رہی ہے تو آپ نے کہا کہ یہ question کچھ اس طرح سے بن گیا 27 plus 81 divide 9 plus 6 تو آپ نے پہلے کسے solve کرنا ہے یہ جو چار ہیں ان میں آپ نے focus کرنا ہے تو آپ کہو گے کہ سر پہلے ہم divide کو solve کریں گے 18 کو 9 سے divide کرو گے تو آپ کہو گے 9 آ گیا اور یہاں 27 ہے اور پلس یہاں 6 ہے ان تینوں کا sum کرنا ہے تو 36 42 ہوتا ہے 42 answer آ گیا got it اتنی سی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے اور یہ بات بہت بڑا impact کرنے والی ہے آپ کی اس تیاری میں یہ کیول notation and symbols میں ہی نہیں گھنیتی ہیں سنکریہیں جہاں پہ آئیں گی mathematical operations جہاں پہ آئیں گے ROARO کے پیپر میں وہاں پر بھی یہ apply ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اسے solve کر لینا ہے 42 answer آگی تو board mask کو apply کرتے ہوئے اس question کو بھی کریں اور سب سے پہلے آپ نے وہی کام کرنا ہے board mask میں لکھ رہا ہوں کی board mask میں ہوتا کیا تھا ہے نا تو b o d m a s اسے تو آپ نے یاد رکھنا ہی ہے bracket off divide multiply addition اور subtraction تو سب سے پہلے آپ نے بھاگ کرنا ہے اتنے portion پہ focus کریں پہلے آپ کیا کریں گے بھاگ کریں گے پھر کیا کریں گے گناہ کریں گے پھر کیا کریں گے جوڑیں گے پھر کیا کریں گے گھٹائیں گے یہ اگر آپ کر لیتے ہیں گھٹائیں گے یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آگے کے جو questions ہیں وہ آپ صحیح سے کر پائیں گے ٹھیک ہے نا تو apply کر رہے ہیں پہلے ہم کیا کر رہے ہیں ان کی values put کر رہے ہیں 44 گناہ کا ہے 9 r کا مطلب ہوتا ہے بھاگہ 12 s کا مطلب ہوتا ہے minus q کا مطلب ہوتا ہے گناہ 4 p کا مطلب ہوتا ہے plus 16 ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا divide کرنا ہے تو کیسے کریں divide کو جاتا دماغ نہ لگائیں 9 بٹے 12 لکھ دو 9 سے 3 9 3 4 سے یہ کڑیا 11 minus 24 plus 16 33 آگیا 33 minus 24 plus 16 تو آپ نے دیکھا 33 اور 24 کو اگر گھٹائیں تو یہ بھئیہ 6 یہ آگیا اور 6 اور 3 9 9 plus 16 9 plus 16 کروگے تو کتنا آگیا آپ کہیں گے 25 answer آگیا ٹھیک ہے چلیں next question پہ تو چلو پھر next question یہ رہا دیکھئے اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے symbols کو جو بھی ان کو number دیا ہے alphabet سے رکھے ان کے numbering سے جو بھی ان کو symbol دیا اس سے change کرنا ہے جیسے 5 ہے n کا مطلب multiply کرو 5 پھر p پھر کا مطلب ہے divide divide کرو 5 پھر l ہے l کا مطلب plus ہے 5 پھر m ہے m کا مطلب minus 5 سب سے پہلے کسے solve کروگے آپ نے divide کو solve کریں 5 سے 5 کو divide کیا 1 آیا 1 گھڑا 5 کیا plus 5 کیا minus 5 کیا تو آپ نے کہا 5 یہ تو 5 آگیا اور یہ 5 اور 5 کڑ گیا تو آپ کا answer آگیا 5 کیا apply کر رہے ہیں ایک اور بار لکھ دیتا ہوں board mass apply کر رہے یا یہ کہہ سکتے ہیں پہلے divide کر رہے پھر multiply کر رہے پھر plus کر رہے پھر minus کر رہے ہیں ان کو اس طرح سے کر رہے ہیں یہ sequence ہونا چاہیے اسے اپنے دھیان میں رکھنا ہے اگر یہاں تک سب میں صحیم ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے سیدھے سیدھے ان کے symbols change کرنا اور اسے solve کر لینا ہے تو minus کا مطلب ہے بھاگ تو 70 بھاگ آگ دو plus کا مطلب ہے گھٹانا minus 4 divide کا مطلب ہے گھڑا تو گھڑا 5 گھڑا کا مطلب ہے جوڑنا تو plus 6 اور آپ نے کہا پہلے divide کروگے کیونکہ board mass کیا کہتا ہے بار بار یاد رکھو BOD mass ہمیں کیول D mass سے کام ہے اتنے portion سے فیلال تو پہلے divide کریں گے پھر multiply کریں گے پھر plus کریں گے پھر minus کریں گے تو پہلے ہم کیا کریں یہ positive کا 35 ہے اور یہ 20 کا ہے تو 41 آگیا دونوں کو جوڑ کے پہلے جوڑ لو پھر minus 20 کرو تو کتنا آجائے گا 21 جس بچے کا answer آرہا ہے وہ کہہ دے گا کہ صحیح ہے سر کوئی دکھتیں گلے شکوے نہیں ہیں ٹھیک اگلے question کو جب آپ والی بات یاد رکھنا آپ کہو گے اب تو سب میں چیک کرنا پڑے گا میں کہوں گا نہیں سب میں چیک نہیں کرنا سب میں کیوں نہیں کرنا چیک سمجھو بات کو آپ نے focus کرنا ہے divide آپ کو پتا ہے نا سب سے پہلے کیا ہوتا divide ہوتا ہے پھر plus ہوتا minus ہوتا divide کو بولا minus بھاگ لے use ہوگا 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 تو جتنے بھی یہ چاروں options میں 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 minus کو بھاگ سے convert کیا آپ نے کہا 8 سے 7 بھاگ نہیں ہوتا 20 سے 5 بھاگ ہوتا ہے ٹھیک ایسے چیک کریں پانچ سے 6 بھاگ نہیں ہوتا جو نہیں ہوتا انہیں تو cross کر دیا پھر آپ نے دیکھا چار سے 8 بھاگ نہیں ہوتا مگر دو آتا ہے اور بھاگ کو گناہ سے کر رہے مطلب ہمیں یا تو یہ والا اوپشن اوپشن نمبر بی یا اوپشن نمبر چوتھا چیک کرنا پڑے گا آئی بات سمجھ میں تو ہم ان دونوں میں سے کسی بھی ایک اوپشن کو چیک کریں گے مانے لوگ کی دوسرا والا غلط ہو گیا تو آنسر کیا ہوگا آپ بلیں گے چوتھا والا ہوگا اور اگر دوسرا والا ہی صحیح ہو گیا تو پھر اس کو چیک کرنے کی مطلب ہوتا ہے گنا بھاگا کا مطلب ہوتا ہے گنا چار پلس کا مطلب ہوتا ہے مائنس چھے اور گنا کا مطلب ہوتا ہے یوگ کرنا ہے کس سے پانچ جوڑ دینا ہے تو آپ نے بولا پہلے بھاگ کروں گا پانچ اسے بیس کو بھاگ کیا تو پانچ آیا پانچ گنا گئے چار کیا تو بیس آ گیا بیس مائنس چھے کیا تو چودہ آئے گا اور چودہ میں پانچ جوڑ ہوگے میرے پیارے بچوں بیس میں سے ہے کچھ گڑبر کر دی ہم نے تو سارے بیس سے پانچ کو بھاگ کیا تو چار آ گیا چار گنا گئے چار کیا تو سولہ آ گیا سولہ میں سے چھے وائنس کیا تو دس آ گیا دس اور پانچ کو جوڑا تو پندرہ آنسر آ گیا کوئی بھی دکت ہے اس میں نہیں ہوئی got it آرہی یہ بات سمجھ میں clear ہے سب کو سمجھ میں آرہا کیا کیا ہم نے تو اس طرح سے آپ اس سوال کو کر سکتے اگلا سوال لیا مائنس کا عرد ہے بھاگ تو مائنس کو convert کرو بھاگ سے تو آپ نے بولا یہاں پر مل رہا ہے چھے سے تیس بھاگ ہو جاتا ہے یہ آنسر ہو سکتا ہے چیک کرنا ہے ہے نہیں یہ آنسر ہو سکتا ہے ریزننگ پڑھ رہے ہو میرے بچوں تو ہو سکتا ہے ابھی ہم نہیں کہہ سکتے پورا کیونکہ ہم نے solve نہیں کیا پھر ہم نے دیکھا چھے کو پانچ سے بھاگ نہیں کر پائیں گے مگر تیس ہے تو ہو بھی سکتا ہے یہ بھی چیک کر سکتے ہیں پھر آپ نے دیکھا مائنس ہے یہاں پر divide نہیں ہوگا پانچ چار سے divide نہیں ہوتا پھر مائنس دیکھو یہاں پر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے بھولا تین option بچ رہے ہیں ان تین وں کو چیک کر کر پڑے گا پلس کا مطلب گناہ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے اب ہم ہم پاس ایک option باہر ہو پایا تو ہم تین option کو چیک کریں گے کیا کر رہے ہیں divide نہیں ہو رہے نا اگر تو ہمیں چیک کر نا divide ہو جا رہا ہے تو وہ چیک کر رہے ہیں اب تین option ایسے مل رہے ہیں جو divide ہو جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے پہلے option سے ہی چیک کرتے پہلے کو دیکھتے تیس minus کا مطلب ہوتا ہے divide کر دیا کس سے کر دیا چھ پلس کا مطلب کیا ہوتا ہے بھئی دیکھو دیکھو گناہ ہوتا ہے پانچ گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پلس ہوتا ہے چار divide کا مطلب کیا ہوتا ہے minus دو اب آپ نے اسے چیک کیا تیس کو جب چھ سے ڈیوائی سمیسے دو گھٹا دیا تو 27 پہلا ہی option صحیح ہو گیا پہلا صحیح ہے اگر پہلا صحیح نہیں ہوتا تو کیا کرتے دوسرے کو اور چوتھے کو چیک کرتے تیسرے کو چیک ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ ہم پہلے ہی eliminate کر چکے ہیں اگلا question دیکھئے اگلا question بہت پیارا بہت نیارا سوال ہے اور خود سے کرنے کی کوشش کر رہے پھر سے کسے چیک کرنا ہے کی کس کو بھاگ میں convert کر رہے تو آپ نے کہا minus کا 8 ہوتا ہے بھاگا minus کا 8 ہوتا ہے بھاگا مطلب پہلا option ہاں ٹھیک ہے دس کو پانچ کو 10 سے بھاگ کریں گے ٹھیک ہے پلس کا مطلب گڑا ہوتا ہے گیا دیکھو جرہ ہاں تو یہ ہو سکتا ہے minus کا ارت ہوتا ہے بھاگا اور گڑا کا مطلب ہوتا ہے پلس تو یہ نہیں ہوگا minus کا مطلب ہوتا ہے بھاگا یہ بھی نہیں ہوگا minus کا ارت ہوتا ہے بھاگا یہ نہیں ہوگا کیول ایک option بچ رہا ہے اور اس کے بعد بھی کیونکہ چار کو اگر تین سے بھاگ کروگے تو ہوگا کیا چار کے بھاڑے میں چار آتا ہے کیا اب بھلو کہ نہیں آتا ہے میرے پیارے بچوں تو پہلے والے کو چیک کرتے تو سولہ پلس کا مطلب کیا ہے یہاں دیکھئے پلس کا ارث ہوتا ہے گنا گنا میں convert کر لو 5 آگیا اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگ 10 گنا کا مطلب ہوتا ہے پلس 4 بھاگ کا ارث ہوتا ہے گھٹانا 3 تو آپ نے کیا کیا پہلے ایسے لکھنا ہے گنا 5 بھاگ کو میں نے ابھی بتایا تھا کیسے لکھنا ہے بھٹے 10 کر کے لکھ لو پلس 4 مائنس 3 5 سے یہ کڑ گیا 2 بار 2 سے یہ کڑ گیا 8 بار 8 آگیا جی یہ سب solve کر کے 8 آیا 8 اور 4 کتنے ہوتے ہیں 12 12 میں سے 3 گیا 9 آگیا تو calculate کرنے کی ویسے ضرورت نہیں تھی مگر پھر بھی ہم نے کیا calculate کر لیا آپ کو دکھانے کے لیے بھئی بینہ calculation کے بھی یہ question ہو سکتے ہیں کچھ questions ہو سکتے ہیں ایک آد question مگر ایسے paper میں نہیں آتے جس میں سب calculate کروائے وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر وہ aptitude ہو وہ ترک شکتی ہو وہ mental level ہو آپ کہ آپ ایسے پہچان لو numbers کو ٹھیک ہے پھر سے آپ نے دیکھا minus سے ابھی پرائے کس سے ہے تو آپ نے بھاگ سے ہے یہی چیئے میں بھاگ کہاں مل رہا ہے minus کو change کرنا ہے تو آپ نے بھولا یہاں change ہوگا بھاگ میں 12 سے 5 divide نہیں ہوتا minus یہاں دیکھ رہا ہے 5 سے 30 divide ہو جاتا ہے minus دیکھ رہا ہے اور پھر plus کا مطلب multiply ہوگا شاید ہاں مگر یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے minus کا مطلب بھاگ ہوتا ہے اور پھر اسے بھی چیک کریں ٹھیک ہے تو ہم کس کی طرف چلیں گے پہلے دوسرے والے option کی طرف چلیں گے دوسرے والے option کو چیک کرتے ہیں بھی یا ہوگا نہیں ہوگا تو میں لکھ گناہ جوڑنے سے ٹھیک ہے پھر آپ نے پہلے کیا کرنا ہے بھاگ کرنا ہے کیسے کر رہے ہیں بھئی دی ماس سے کر رہے ہیں دی ماس دی ماس کیا کہہ رہا تھا پہلے ڈیوائیڈ کرو پھر ملٹیپلائی کرو پھر پلس کرو پھر سپٹریک کرو دی ماس سے کریں ٹھیک ہے نا اس سکونس کو فالو کرنا ہے تو یہاں پر آگیا چھ گناہ گئے بارہ مائنس آٹھ پلس بارہ ٹھیک تو یہاں بہتر آگیا بہتر میں پھر بارہ چار جوڑیں گے چار جوڑیں بہتر میں چار جوڑیں گے تو چھئیتر آنسر ہو جائے گا سب کو آنسر سمجھ میں آیا ہو تو یہ جو ابھی تک ہم نے کوششن کی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ اگزام میں آئیں گے انہیں آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اگر آپ ایسے نہیں کر پاتے تو آتما کامپے گی اور کامپنے اسے کوئی نہیں روک پائے گا پھر یہ آگیا جی سیدھا سوال ہے سات چار ایک کو ایسا لکھ دو تو پہلے سات کو لکھ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ ایک کو لکھ رہے ہیں تیسرے نمبر پہ اس کو لکھ رہے ایسے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے پھر تین لکھ دو لکھ آٹھ سو چالیس آنسر ہو جائے گا تو آئی ہوپ آپ کو یہ ہمارا جو کونسپ تھا یہ سمجھ میں آیا ہو اگر آپ کو یہ سیشن پسند آیا تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کریں اور اس سے پہلے کے جتنے بھی لیکچر ہم نے بنائے ہیں اس پلی لس کے اندر انہیں جا کر ضرور دیکھیں کیونکہ وقت کم ہے اور کم وقت میں زیادہ کر کے ہی فائدہ ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کوششن کیجئے اور کل پھر ملیں گے نئے کونسپٹ نئے پیڈی ایف کے ساتھ تھانک یو ویری مچ